بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب بہت ساری اہم خبریں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میری کوشش ہوگی کہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے کامران خان ابھی ان کا غواہ ہو ان کی اہلیہ نے بڑی دردمندانہ اپیل کی ہے میں کوشش کروں کو اس ویلہ کے آخر میں ورنہ اگلے انٹرویو میں ضرور آپ سنیں علی مین گنڈا پور تاک خیبر پختونخواہ کی حکومت تک مہنچائیں عوام کا دباؤ بڑا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ خان کی رہائی اور جو اسٹیبلشمنٹ کو سو خطرہ ہے دونے کیوں ان کی لگی ہوئی ہے اور خان کی رہنمائی عالمی جنگوں سے کیسے جڑی ہوئی ہے ان میں کیا مماثلت کیا ہے کازی فائز کی ایکسٹینشن مخصوص نشستوں سے جڑی ہوئی ہے مخصوص نشستوں کو کیس اسی لئے نہیں سنا جا رہا تاکہ آئینی ترمیم نہ ہو جائے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لئے جہاں پکی وارداد ٹویٹر ایکس کو مکمل بند اب وی پی این کو مکمل طور پر بند کرنے کی جو وارداد تاکہ سوائے حکومتی اکاؤنٹس کے پوسٹ کے اور کوئی چیز نہ کھل سکے اور خوف و حراس پھیلانے کی بھی کوشش ہے جو کامران خان کے اغواہ کی بات ہے یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا بارال پی ٹی آئی کی حکومت کا جو کے اکیپی میں موجود ہے سوابی میں بڑے بڑے رہنمات دھرنے میں پہنچ کے انٹرچینج پر اور کیپٹر سفدر نے بھی آج خوف کے بودھ توڑے آل شریف سے لا تل کی اسٹیبلشمنٹ پر خودکش حملہ میرے بدل کیا اور یہ ایک بہت بڑی وارداد جو خلائی مشن کے بارے میں اس کا بانڈا بھی پھوٹ گیا چین نے خود ہی بتا دیا اور امریکہ برطانیہ اسٹریلیا کینڈا سپین فرانس ان کی تقریباً ایک سو دو یونیورسٹریوں میں نوجوان فلسطین کے لیے ڈیرے لگا کر احتجاج کے لیے بیٹھیں یہ تاریخ میں پہلی دفع ہو رہا ہے اور خاص طور پر امریکہ کی جبکہ مسلم والے کی کیا حالات ہیں بھارتی ایجنسیوں کی طاقت کا دیکھیں کہ نیا ورلڈ آرڈر بنایا جا رہا ہے کینڈا برطانیہ کہ ورلڈ آرڈر کے بعد اب یہ آپ جو پاکستان کی حالات دونوں کو کمپیر کریں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن بھارتی ابھی دیکھیں پنجاب کے مشہور سنگر صدو موسے والا کے جو قاتل ہیں کیلیفورنیا میں انہیں بھی وہاں پڑکا دی گیا یہ بڑی تفصیل سے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اصل میں اس وقت امریکہ اور برطانیہ ان کا منصوبہ کیا ہے عالمی جنگیں جو ہو رہی ہیں دو بڑی جنگیں ایک یوکرین میں اور ایک فلسطین میں یہ دونوں کے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب تک یہ مقاصد حل نہ ہو امران خان کی رہائی کو یہ پینڈنگ کرنا چاہتے ہیں لٹکانا چاہتے ہیں جنوبی ایشیا میں بھارتی چود رات ہو چین کے ساتھ آپ کو پتا ہے اس کے کاؤنٹر میں آئے ہیں پاکستان ایک کالونی بنائیں اسرائیل کو تسلیم کروائیں ان کا یہ تسلط یاد رکھے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور خان اس وقت بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ وہ اپنے نظریہ سے پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہے اور خان کو پچھاڑنے کے لئے اسی لئے اسٹیبلشمنٹ کا بے درگ استعمال جو تین سال اپنے گزار چکے ہیں یہ تین سال میں آپ دیکھ لیں امران خان کو دس مہینے ہو گئے گرفتاری میں اور ایک طرف امران خان ہے جو عوام میں اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے حالات خراب ہے یہ روز ایک نئی حب معاقت یہ صرف وقت خریدا جا رہا ہے زیادہ دا وقت اور تحریک انصاف کی قیادت چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کیا پا رہی تو لڑائی اب صرف امران خان اور اس کے ووٹر اور سپورٹر ایک اٹھے ہیں چاہنے والے ایک اٹھے ہیں دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ان کی آنکھوں کے تارے آپ کو پتہ ہے راج دولارے جو گھروں کے کھانے کھا کہ چوبیس چوبیس تیس تیس لوگوں سے جیلوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں آج جو خان کے ساتھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ یہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ عدلیہ نیب ایف آئی اے پولیس یہ تباہم ادارے بقیدہ اسی سازش کے تحت اسرائیل کی مدد سے آپ کو پتہ ہے کیونکہ تاقتور لوگ ہیں اتنے تاقتور لوگ ہیں وہ اندازہ کریں ابھی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے اسرائیلی وزیراعظم کے وارنڈ گرفتاری نکالنے کی بات کی تو امریکی سپیکر نے اسے کہا کہ وارنڈ گرفتاری نکالے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اوپر کرمنل کورٹ کے اوپر ہم پابندی لگا دیں پتہ یہ اسرائیل کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں اور یہ وہ ملکہ جو خان نہیں مانتا اسے ورلڈ اکنومک فورم میں کل شباز شریف کی آپ نے باتیں سنی خان نے دو سال پہلے کیا بات کی ہم اسرائیل کو نہیں مانے گئے بات تجارت کی تھی خان نے کہا نہیں مانے گئے چو مرضی کہا تسلیم نہیں کر سکتے پھر طاقتوار لوگوں نے کیا کی اب وہ آپ جانتے لیکن یہ صرف انہوں نے عمران خان کے خلاف نہیں کیا یہ تھوڑا سا آپ کو ضرور میں تاریخ سے نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا یہ جو خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر نہیران نہ ہو اسی طرح مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی حکومت تھی یہ پورے عرب میں جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا انیس سو بائس تاکہ آمری اور حجاز مقدس تھا اس وقت انیس سو اٹھارہ میں جب جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو اس وقت ترک اور سلیبی جنگیں لڑنے والوں کے درمیان ایک معایدہ بھی ہوا تھا سو سال کا خلافت عثمانیہ صرف ترکی کی نہیں تھی بلکہ افریقہ ایشیا اور یورپ کے بھی حصے میں شامل تھے تیس سال تک یہ قائبری اس کے بعد جب اس میں مسلمانوں کے اوپر کئی بھی ظلم ہوتا ستم ہوتا تو اس کو جواب دیتے تھے اور یہ امریکہ یورپ ان سب کو یودی سب کو پتا تھا اب یہ سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کو خلیفہ کو پہلے نکالا احساس زبط کیے تیل کے زخائر نہیں نکالنے دیتے بحری جہازوں سے فیس وصول نہیں کر رہے تھے پھر عثمانی خلافت کو مسلمان ممالک کے اندر اس طرح بانٹا آج اٹھاون اسلامی ملکہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہی سے عرب دنیا اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوا خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی جو کوشش تھی اس میں انہوں نے بڑی وارد آتے کہ جاسوس لاہے لورنس افریبیہ جیسے روگ عبدالوحاب نجدی جیسے لوگ سارے لوگ اس وقت پھر ابن سعود جیسے لوگ جو ڈاکووں اور سمگلوں اور تاجروں کے روپ میں رساگیروں کے روپ میں لوٹ مار کیا کرتے تھے جن کا سربراہ اس وقت ابن سعود تھا ان لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف مکہ میں مدینہ میں تائف میں جنگیں شروع کروائیں انہوں نے بہت بڑا پروجیکٹ لورنس افریبیہ کتابیں ہیں فلمیں آپ ضرور پڑا کریں وقت ملے آپ کو اس میں بڑا کھل کر بہت ساری چیزوں میں بیان کیا ان کے ظلم و ستم کیاتے پھر اس وقت یہود اور سارہ نے جو عرب میں آنے کی اجازت اور راستہ کھولا گیا اس پہ ابن سعود بقاعدہ طور پر سعودی عرب کا بادشاہ بنا اور پھر سلطنت عثمانیہ حجاز سے سعودی عرب بنی اور وہ کھیل کھیلا گیا جو آج بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے تک چل رہے پھلسطین کی حمایت میں آپ کو پتہ کون کون ہے مغرب امریکہ اور یورپ نے کیا محاص بنایا آج خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسی کی سب سے بڑی مثال ہے یہی ظرفکار لی بھٹو یاسر عرفات ان سب کے ساتھ اسلامی اتحاد بنانے کی جو کوشش تھی میں دو مرتبہ خان نے بھی دعا اسی کروائی سعودی عرب کو اور ایران کو قریب لے آیا اور یہ ختم نبوت پر بات کرتا رہا اسلاموفبیہ پر بات کرتا رہا آج وہی لعبی وہی بارداد وہی کیسز چاہے وہ سائفر ہو القادر ہو عدد ہو توشہ خانہ ہو تو ہینے جج ہو تو ہینے الیکشن کمیشن ہو تفعہ 64 نومی سارے بوگس جھوٹے کیسز ابھی توشہ خانہ کیس میں دیکھیں جو مزاق کے یہ بنیوں سزائیں تیسری سزا ایک دفعہ پھر ایکشن کمیشن نے سزا دی پھر نیب نے سزا دی کہاں جی قیمت درست نہیں اب پھر تیسری مرتبہ سزا ایک ہی بندے کو ایک ہی کیس میں زخمی کو پوچھا جا رہا ہے کہاں کہاں زخم ہے اچھا اس زخم پر تمہارے اوپر پرچہ نہیں ہوا پہلے حملہ آہات سے ہوا پھر پتھر سے ہوا مطلب اس کو گھما پھر آکے مسئلہ صرف اور صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یقین کریں پھر ہمائیوں دلاور جج بشیر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ سارے آپ کے سامنے صرف ڈمی ہیں مہرے ہیں ورنہ پروسیکیوٹر دالتوں سے بھاگیں گے اگر ان کے بس میں کچھ نہ ہو یقین کریں یہ لپیٹ کے فیکن کے نہیں مانتے خان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں پبلک پہ آگئے ایجنسیوں کی طرف ابھی دیکھیں تمہارے صدارتی وہ امتیاز جو دیا گیا خریدہ فاروقی صاحب وہ کیا ٹویٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ خان کو اس لیے قید میں کیا گیا تاکہ اس کے روئیے میں تبدیلی ہے یا اچھا بچہ مناہے کون سے روئیے میں اکتر سال کمرا تبدیلی مانتے ہو اندازہ کرے کون سا روئیہ یہ روئیہ وہی ہے اسرائیل کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں ہے فرنہ خان نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست ہو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے ساتھ کوئی ایسی لڑائی نہیں کسی جرنیل کے ساتھ خان کی اب انہوں نے شہباز شریف کی فرد جرم والے دن جج کے سامنے پیپر رکھا اس نے کہا ایک مہینے بعد آئیں ایک مہینے وہ پڑھ نہیں سکا تاریخ دی ایک مہینے بعد شہباز شریف وزیراعظم بن گیا جج نے کہا میرا سلام دے دینا اس سے بس آج جو خالد خرشید رہو فصل باتیں کر رہے ہیں انہیں ایکشن کرنا چاہیے پشین بلوچستان میں جلسوں کی بجائے مطلب دیکھیں نا ایک جلسہ تھی ہے نا اپریل کا تھا پھر دوسرا دس مہی کا تیسرا پتہ نہیں کب تو یہ قیادت کو اپنی سٹریٹیجی بدلنی ہوگی یہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ سے لڑنے ہیں میں خان کے کیسز میں اسی لئے آپ کو مشکلات نظر آتے ہیں اسی لئے پاکستان کی عمام کو اور ڈٹ جانا چاہیے کہ آپ فلسطین کے لئے ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھیں ایک ایک لفظ دیکھیں خان کے اوپر صرف اور صرف یہ لوگ فلسطین کی وجہ سے اسرائیل کی وجہ سے معاملات اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ خان کی رہائی پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ہیجائے پی کیا ہوا اب لوگ سوچتے ہیں ہم انقلاب کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اور یہ جو انقلاب کی اکثر بیشتر بات کی جاتی ہے بارہ میں نے ٹویٹر سپیس پہ بھی بات کی انقلاب میں شاید دیکھیں معاشی حالات سے آتا ہے اور بعض اوقات یہ انقلاب پھر خراب بھی ہو جاتا ہے مطلب وہ دہشتگردی کی طرف بھی جلاجتا ہے اب نو میں ہی کوئی پرامن انقلاب آ رہا تھا لیکن سیبل دستی کے جو بالا دستی کے ماہرین ہیں انہوں نے اسے دہشتگردی سے جوڑ دیا جس طرح غربت سے انقلاب آیا وہ انقلاب آبائے گا نہ گندم نہ روٹی جس طرح فرانس میں تھا کہ روٹی نہیں تو کیک کھا آپ کو یاد ہوگا مزدور اپنی آدھی مزدوری روٹی پہ لگا دیتا تھا پھر نمک پہ ٹیکس لگا میں کہا ہی اٹھاسی فیصد تک ان کے دور میں پہنچی تھی کہت کی صورتحال تھی خوراک کی قلت تھی پھر غریبوں نے دیکھا کہ عمرہ اور شریف کیا کر رہے ہیں تو پھر فرانس کی ملکہ اور وہ جو آپ کو بتایا حال ہوا پھر انقلاب وہ آیا کہ آج بھی تین ساڑھے تین سو سال بعد پڑھیں تو فرانس کی گلیوں میں گوشت کی بدبو کا سوچ کے فرنچ پرفیوم یاد آتے ہیں اللہ اس وقت سے بچائیں نیکل آئے لیکن اصل معاملہ جو انہیں آپ کو بتایا ہے وہ یہ دو معاملات کی وجہ سے سارا معاملہ فسا ہوا ورنہ دیکھ لیں بھارت دنیا میں نیا ورلڈ ڈاورٹر بنا رہا ہے اس ورلڈ ڈاورٹر کا حصہ مان رہا ہے امریکہ برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا ان کی بھارت کی جو ایجنسی ہیں ان کے اثر اور سوق دیکھیں کینیڈا میں خالصہ دن منائے جا رہا ہے کنیڈیا وزیراعظم میں وہاں جو موجود رہے نمائے ان کے تحفظ کی بات کی بھارت سے کیلیفورنیا میں صدو موسے والا سنگر جو ہے اس کے گینگ کا انہوں نے ساب کتاب برابر کر دی آج بھارتی ایجنسیوں سے ضرور انوالو ہوں گی یہ وہی ورلڈ ڈاورٹر ہے جو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں پھیل آ رہے ہیں امریکہ جس طرح دنیا کی جس ملک میں چاہے آپریشن کر دیں ملٹری بھیج کر کر دیں چاہے رجیم چینج کر دیں اس پاور کا حصہ اور ہم بدقسمتی سے دس ارب ڈالر کا ڈیفینس رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں چین کے لوگ مشندوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے پانچ ہزار کے قریب کالاتم جماعتوں کو پچھے سال سے کنٹرول نہیں کر سکتے کیپی میں سیشن جج کو اٹھایا پانچ کروڑ دے کے واپس لانے کی بات ہے کچھے کے ڈاکو اسی طرح ہی ساڑھے پانچ سو لوگ وہ نہیں قابو ہوتے بلوچستان میں ڈھائی تین ہزار لوگوں سے بات نہیں منتی اب یہی وجہ اپنے دفاع سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اب یہ عیاز امیر صاحب نے کہا کہ یہ کیا اس تاریخ دیکھنے کور کمانڈر کانفرنس اتنی اہم ترین کانفرنس اس میں سوشل میڈیا ڈسکاس ہو رہا ہے یہ ان کا لیول ہی نہیں اب پاکستان کے لوگ جب آئی ایس آئی پہ تنقید کرتے تو آئی ایس آئی ایک بڑا بہترین ڈپارٹمنٹ بڑا اہلا دنیا کا محکمہ حضرت کارلی بھٹو کے دور میں لیکن جب سیاسی ونگ بنا پولٹیکل ونگ جو وزیراعظم کے ماتحد پھر لوگوں نے تنقید شروع کی سیاسی ونگ پر جو اس وقت پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی پولیسی رکھتا ہے باقی ان کی دیگر شوہ میں جو کام ہے دنیا تسلیم کرتی اس لئے ہائی کمان کو سوچنا چاہیے یہ چیز ہے کہ سیاست سے مداخلہ سنگی کر کردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں اب اسی طرح بلوچستان میں پیٹرول ڈیزل سمگلنگ کا جو دھندہ ہے اس میں حکومت پاکستان کا وائٹ پیپر آپ پڑھیں خزدار کا وہ حبیب گچکی ایک نائب تحصیل دار لیویز کے اہلکار ایسا چوز اتنا پیسہ عرب پتی نکلے سارے ڈپٹی کمیشنر پولیس افسران سارے کا سارا سسٹم سب لوگ وہاں عرب پتی لوگ تو پھر کیسے رکے ہی کرپشن اب قاضی فائد صاحب کے حوالے سے جو خبریں دیکھیں یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ اسی وجہ سے نہیں اٹھا رہے اپنے مخصوص نشستوں کا معاملہ کہ تین سال کے ایکسٹینشن کا ان کی نوکری پکی ہو جائے اگر یہ مخصوص نشست ہے تحریک انصاف کے پاس گئی تو قاضی صاحب فارق آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اب ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کے لیے تین سال فکس کرنے کوشش ریٹائرمنٹ کی بجائے لیکن اب ان کی تو ججز جو استیفہ مانگ ہیں تو بارال ان کا معاملہ بڑا فسنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کھل کے اب بات تو کر رہے ہیں اور آخر میں میں آپ کو یہ بھی اس کا کولمبیا یونیورسٹیوں میں اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسی فیصد آپ کو پتا ہے جو مہاں تقریباً ایک سو دو کے قریب یونیورسٹی ہیں جہاں نوجوان بچے بچیاں پلسطین کے لیے بیٹھے ہوں گئے باہر اور پاکستان میں اتجار نہیں کرنے دیا یہ خبر بڑی اہمتی میں نے کہا آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تحریک انصاف کے جو قیادت ہے خاص طور پر جو خبر پختون خواہ کی انہیں کامران خان کی گمشدگی پر ہر صورت میں نوٹس لینا چاہیے سوشل میڈیا آپ کی بہت بڑی طاقت ہے اگر اس طرح کے لوگ اس طرح کے ان کے ساتھ سلوک ہوا تو پھر لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے اس کا آپ کو بڑا نقصان ہوگا ابھی تک جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے اہلیہ سے بات ابھی میری ہوئی وہ اپنے خاندان سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ شاید وہ آنا نہیں چاہتی کیمرے پر جو کہ برکل درست کلچر لے کے حساب سے برکل ٹھیک بات ہے لیکن ان کا پیغام اگر مجھے آیا تو ہو سکتا ہے میں پھر اگلے انٹریو میں ورنہ وہ ضرور نشر کروں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان کی کال آئے گی ابھی لیکن کا میسیج ابھی آیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی میں اپنی فیملی سے ڈسکس کر رہی ہوں تو میری آپ لوگ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو ضرور اٹھائے کیونکہ یہ ایک انوجوان کا معاملہ نہیں ہے اس کے بعد آپ لوگ بولنے سے بھی جائیں گے سارے بیسے بھی ابھی سانس رہنا ہی اس کے بعد صرف ایک سانس لینے کی اجازت آپ کو رہ جائے گی بار اللہ تعالی رحم کرے پاکستان پر اور ان تمام حالات پر انشاءاللہ انٹریوز میں ابھی تحریک انصاف کی قیادت سے اور باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ جلسوں کی واردات کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو روز کا کام ہے ہمارا ان کو تنگ کرنا ہے ان کو دباؤ ڈالنا ہے آپ لوگوں نے بھی رحم نے بھی تو ان کے لئے محنت تھوڑی اپنے الیکشن میں تو نہیں کی اب اس کا ان کو ظاہرہ ریزلٹ بھی دینا ہوگا نہیں دیں گے تو عوام سوال پوچھے گی اور بار بار پوچھے گی جب تک خان کی رہائی نہیں ہوتی اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ